یہ دل بحر محبت ہے یہ محبت تو کرتا ہے لاکھ بچا تو اسے کسی پر تو مرتا ہے یہ دل کسی لگے نہیں چلے گا تو اسی کے لئے ہو جائے جس کے لئے لائق ہے جس کا یہ حق ہے اسی کو دے دو اور جس کا ہے وہ دل میں آئے گا تو اسے سکون ملے گا اور کچھرا آ جائے گا جو اس دل کے لائق نہیں ہیں تو بچین کر دے گا آنکھ میں سرمہ ڈالیں تو مزہ آتا ہے اور اسی آنکھ میں ذرا سا تنکہ چلا جائے بچین ہو جاتا ہے اس لئے کہ سرمہ اس آنکھ سے مناسبت رکھتا ہے اس لئے سکون ملا اور تنکہ اور گلد اس آنکھ سے مناسبت نہیں رکھتا وہ آ گیا تو بچین ہو جائے گی اس لئے اس دل میں اللہ کی یاد یہ اس دل کی چیز ہے یہ آئے گا تو سکون ملے گا اور کچھرا ڈال دیا بچین ہو جائے گا کسی پل کروٹ کسی کروٹ کسی پل سکون نہیں ملے گا یہ علامت ہے اس کے دل میں کچھرا ہے کسی غیر کی محبت آگئی کسی غیر سے اس نے دل لگایا ہوا کبھی چین نہیں پا سکتا اور میں عرض کرنا ہوں اتنا بچین ہوتا ہے کہ بس اوقات یہ کہتا ہے اس بچینی کے آگ سے کیسے نکلوں خودکشی کرلوں مرنا جاتا ہے جتنا کچھرا زیادہ ہوگا اتنی بچینی زیادہ ہوگی جتنی غیر سے تعلق میں پختگی ہوگی مضبوطی ہوگی اتنا بچین زیادہ ہوگا کیا خسن کیا خوبصورتی چند لمحوں میں سب افسانہ بن جائے گا اجڑا ہوا دل ہوتا ہے تو وہاں گبراتی گبرات اندیشی اندیشے وحشت ہی وحشت ہوتی ہے اور اگر اس میں اللہ کی یاد اللہ کے تعلق کا نور جلنے لگ جائے وحشت ختم ہو جائے گی گبرات سے ہو رہے ہیں گبرات سے ہو رہے ہیں عجیب سا دل سا بچین ہے اور پتہ نہیں کیوں بچین ہے یہ بھی کہتے ہیں بچین ہے لیکن پتہ نہیں کیوں بچین ہے پرشان سا ہے مدہ نہیں آ رہا ایک بچینی سے ہے تو اس بچینی کا ازالہ کس سے ہے اللہ کے تعلق سے اسی نور سے اندر کی بچینی ختم ہوگی اللہ کا تعلق دل اللہ کا ہے اور اسی کے لئے اسے رکھا جائے یہ کسی مخلوق کے لئے نہیں ہے اور فانی چیزوں کے لئے نہیں ہے کہ دل اس کو دے دو تو اللہ سے یاد اللہ کی یاد اللہ کا تعلق سبحان اللہ چین اس میں ہے سکون اس میں ہے